آئیے دیکھتے ہیں اب یہ دوسرا حصہ ہوا جو نوجوانوں میں بگاڑ کے کیا مظاہر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ آتا کیوں ہے بگاڑ بچوں میں اور بڑوں میں نوجوانوں میں کیوں آتا ہے کیا اسباب اس کے ہیں ایک ایک کر کے ہم یہ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں تو ہم نے دیکھ لی ہیں اس کو ہم بھی اجمالی طور پر ہم اشارات میں دیکھیں گے کہ وہ کیا اسباب ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کور کر چکے ہیں نمبر ایک والدین کا اپنی اولاد کو اسلام یا دین کی تعلیم میں لا پرواہی کرنا اسلام احکام اسلام احقائل اسلام اخلاق نہیں سکانا لا پرواہی کرنا اس وجہ سے کہ وہ خود نہیں جانتے کبھی اس وجہ سے کہ وہ دنیا کی تعلیم میں اپنے اولاد کو ترقیب دیکھنا چاہتے ہیں یا اس وجہ سے کہ وہ سستی کرتے ہیں جانتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں یا ان کے پاس اپنا کوئی عذر ہے کہ وقت نہیں ملتا ہے یا کچھ اور بات ان کی ہے تو والدین کا اولاد کی تربیت میں لا پرواہی کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے تربیت کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو اولادکم بیس صلاح وہم ابنا اس سبع سنین اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ جب وہ سات سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَأُوا عَشْر اور دس سال کا ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھیں ان کو سزا دو مارو ان کو پیٹو ویسا نہیں جیسے زخمی کر کے پیٹنا ہوتا ہے حلقی مار مارو وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِحْ اور ان کے بستر الگ کرو تھوڑے سے بڑے ہو جائیں دس بارہ سال کے دس سال کے ہو جائیں ایک بستر میں ایک چادر میں نہیں سونا چاہیے بچے بعض اوقات غلطی کرتے ہیں خصوصا جب وہ میڈیا کے دور میں ہوں زیادہ غلطی کے چانسز ہیں تو بچوں کو کیا کرو ان کے بستر الگ کر دو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں سات سال کا ہوا نماز پڑھا نماز سکھا اس کو پہلے پٹائی مت کرو پہلے ڈانٹو مت پہلے سکھاؤ پھر دس سال کا ہو جائیں تین سال تک اس کو بول رہے ہیں نماز پڑھ نماز پڑھ نماز سکھارے نصیحت نصیحت ترغیب 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 تین سال ہو گئے اب دس سال کا ہو گئے تھوڑا بڑا ہو گیا تھوڑی مضبوطی آئی اس کے اندر سمجھ میں تمیز اس کے اندر پیدا ہو گئے اس سے بھی آگے نکل گیا اب بھی نہیں پڑتا اب اس کو کیا کرو سزا دو اور اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد اب اگر کئی بچے گھر کے اندر ہیں ایک بستر پہ ایک چادر میں نہیں سونا چاہیے ان کے بستر الگ کر دو تاکہ جنسی غلطیوں میں وہ مبتلا نہ ہو کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو ان کے لئے اخلاقی اعتبار سے غلط ہو یعنی بچوں کی نگرانی کرنا چاہیے والدین نے عمر کے اعتبار سے دھیان دینا چاہیے سات سال کا ہوئا دس سال کا ہوئا یہ چیز عبادات اخلاقیات دھیان دینا چاہیے نمبر دو حلال و حرام کے معاملے میں تنبیح بعض اوقات نہیں کرتے ماں باپ کیا حلال ہیں کیا حرام ہیں چلتا سب گھر میں معلوم بھی نہیں ہوتا بچوں کو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے عبادات کے بارے معلوم نہیں ہوتا اخلاق کے بارے معلوم نہیں ہوتا نہیں سکھاتے ماں باپ ماں باپ نے سکھانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اخذ الحسن ابن علی حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اخذ الحسن ابن علی تمرتم من تمر صدقتی و جعلہا فی فی صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھائی موں میں ڈال لی بچائے چھوٹا کھیلتے کھیلتے صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور موں میں ڈال لی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارمی بہا کہا تھوک دے تھوک دو چھوٹے بچے سے کہا موں سے نکال دو اس کو پھینک دو اس کو نیچے اما علمت انہ لا نأکل صدقہ معلوم نہیں تجھ کو ہم صدقہ نہیں کھاتے معلوم نہیں ہم دیکھئے یہ خاندانی بات ہو رہی یہاں پہ ہے بولنے کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غور کیجئے تو اس کو معلوم نہیں ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے یہ اپنا خاندان ہے اپنا گھرانہ ہے ہمارا ایک طریقہ ہے جینے کا ہم لوگ وہ نہیں کرتے ہیں صدقہ نہیں کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے بچے کو ایک روایت میں کہ آپ نے گودمے لیا کندے پر ڈالا بچے کو تو اس کے موں میں خجور ہونے کی وجہ سے اس کا لواب آپ کی آپ کے کندے پر پڑھنے لگا تب جا کے آپ نے دیکھا کیوں ایسا ہو رہے ہیں کیونکہ بچے کے موں میں کچھ ہو تو اس کی جو ہے لواب اس کا موں سے نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا تو موں میں خجور تھی نکال کے آپ نے پھینک دیا اس کو تو آپ سوچیں اتنا چھوٹا بچہ ہے جس کو گودمی لیا جاتا ہے لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اسی عمر سے تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے اور آپ نے کھانے دیا جانے تو آپ کی بار کھا لیا آئندہ سے نہیں کھانا آئندہ سے نہیں ابھی نکالو وہ میں سے جو کرنا ہے ابھی کل سے نہیں آج سے ہم لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز پڑھوں گا کب؟ الارم بند کرتے وقت آج نہیں کل سے انشاءاللہ کل سے اگلے ہفتے سے رمضان سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد حج کر کے آکے یہ ہمارا معاملہ ہے اسی لئے ہم ہمیشہ فیلی ہوتے ہیں ابھی نکالو موسے نہیں تجھ کو معلوم نہیں ایک تو اس وقت کی غلطی کو صحیح کرنا دوسرا یہ کہ اس کو بتانا ہم ایسا نہیں کرتے ہمارے گھر کا رواج ایسا نہیں ہے ہمارا گھر ایسا ہونا چاہئے بیٹا ہم لوگ جھوٹ نہیں بلتے ہیں بیٹے ہم لوگ چوری نہیں کرتے ہیں اپنا گھر ایسا نہیں ہے وہ گالی دیتا دیتا ہوگا دوستوں کا تو سیکھ کے آئے گا اپنے گھر میں ایسا نہیں چلتا دیکھا تو کسی کو ایسا کرتے ہوئے اپنے گھر میں نماز نہیں چھوڑتے وہ چھوڑتے ہوں گے وہ بچے کھیل رہے کھیل رہے کھیل رہے ان کے ساتھ کھیل کے تو نماز چھوڑا اپنے گھر میں نماز نہیں چھوڑی جاتی اس کے اوپر خاندانی دباؤ بھی ہونا چاہیے یوسف علیہ السلام بھی جیل میں جا کے کیا کہا یا ہمارے باو دادا کا دینے ہم لوگ ایسے چلتے شرکنے کرتے ہم لوگ یہ منٹالیٹی بچوں کی بنانا چاہیے کہ اپنا گھرانا ایسا نہیں ہے اپنے گھر میں ایسا نہیں رہتا تو وہ اپنی اولاد کو ایسے ہی سکھائے گا تو یہ مزاج بچوں کا بنانا لیکن ماں باپ یہ نہیں کر پاتے فیل ہو جاتے اس کے اندر امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا کتاب الزکاہ میں موسیقی